ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگڑیچے مودک بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی سٹافنگ بنائیں گے اس کے لیے ہم ایک پین میں لیں گے گھی یا ویڈیٹیبل آئل آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون این ہاف کا دکس کیا ہوا ناریل اور ایک کپ گڑ اسے اچھے سے مکس کریں گے اور لو فلیم میں گڑ کو گلنے دیں گے یہ دیکھیں گڑ گل گیا ہے اب اس میں ون ٹی سپون این آئیچی پاؤڈر اور ٹرائی پروٹس کو کٹ کر کے ڈال لیں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں ناریل نے گڑ کو ایبزورپ کر لیا ہے اب ہم اسے گیس سے ہٹا لیں گی لیجئے سٹافنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم دو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک پین میں ون این ہاف کپ پانی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون کی یا ویڈیٹیبل آئل اور چھٹکی بھر نمک پانی میں ایک اُبال آنے دیں گے موسیقی 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 آٹے نے پانی ایبزورپ کر لیا ہے اب گیس کو آف کر پانچ منٹ ڈھک کر ڈھک کر چھوڑ دیں گے اسے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے جتنا آپ سہ سکتے ہیں اتنا ہی تھنڈا کرنا ہے اب اسے ایک پلیٹ میں نکال کر گون کر سوفٹ ڈو بنا لیں گے اگر ڈو کریک ہو رہا یا زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں گرم پانی ڈال کر گون دیں گے چلیے اب مودک کو شیپ دیتے ہیں اس کے لئے ہاتھوں کو آئل سے گریز کریں گے اور ایک لوئی لے کر دونوں ہاتھوں سے کٹوری کا شیپ دیں گے اب اس میں پلیٹس بنائیں گے اس میں سٹافنگ کو ڈالیں گے اور بند کریں گے سٹافنگ کو ڈالیں گے اس میں پلیٹس بنائیں 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 گے یہ لیچے ہمارا ایک مودک بن کر تیار ہے اسی طرح سارے مودک بنا لیں گے مودک کو شریف دینے کے لیے آپ مولٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں سارے مودک بن کر تیار ہے اب انہیں سٹیم کرنا ہے اس کے لیے سٹیمر کے پلیٹ کو آئل سے گریز کریں گے اب سارے مودک کو دس سے پندرہ منٹ تک سٹیم کریں گے یہ لیچے ہمارے ٹرڈیشنل اکٹیچے مودک بن کر ریڈی ہے اس گنیشت اکٹھی آپ یہ ٹرڈیشنل اکٹیچے مودک ضرور ٹرائی کریں ہے نئی سے بنانا آسان ایسے ہی اور ٹیسٹی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے میرے سارے نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں موسیقی